تو آج یار مکلدوں کے چھے نمبر آپ کو یار دہا دیتے ہیں نا ان کا جو علم ہوتا ہے وہ چھے نمبر ہی ہوتا ہے سارا سب سے پہلے نمبر کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جاتی تم نے سوال کرنا ہے وہ نہ سوال کریں ہنگی تم نے سوال کرنا ہے کہ اس طرح کی یعنی کی صدیث میں ہے جی سنا خدیث اس طرح کا کلم کی صدیث میں ہے یوں خاص رکھ کے بیٹھنا کی صدیث میں ہے جاتے یہ سوال کریں پر سوال شروع کر دو اس طرح کی ٹیپ کسی صدیث میں ہے اب یہ پہلے نمبر ہوتا ہے وہ ڈرتے ہیں کہ ہم سے کوئی حدیث نہ پوچھے اس لئے ان کو پہلے ہوتا ہے کہ تم نے جا کے سوال کر سوال کر دینا ہے اس طرح کی ٹوپی حدیث میں ہے اب اس سوال کرنے کے لئے کسی علم کی ضرورت نہیں آپ پانچ چھ سال کے بچے کو بھیجے ڈرتے ہیں تو کون پر اگرہ جائے کہ یہ ڈیارو بیان کی صدیث میں ہے جی یہ سرکہ ڈیارو بیان کی صدیث میں ہے جی پوچھنے یہ نا تو یہ ان کا پہلا نمبر ہوتا ہے اب ایک سوال کرے گا پیچھے دو پیپا بیانے والے ہوتے ہیں کوئی حدیث نہیں آئی کوئی حدیث نہیں آئی کوئی حدیث نہیں پیچھے یہ گول آ جائے گا حدیث کہاں سے آئے ساری عمر فیقہ پڑھتے ہیں حدیث آئے کہاں سے ساری عمر فیقہ پڑھتے ہیں تو یہ پہلا نمبر ہے شاگیت نے کہا کہ استاد یہ تو آپ نے ایسی بات بتائی نہ کسی کو میں کھڑے ہونا دوں گا نہ بیارنے دوں گا کچھ کھڑا ہوگا تو اس طرح کھڑا ہونا کس حدیث میں ہے اس طرح بیٹھنا کس حدیث میں ہے لیکن ایک بات سے میں ڈر بھی رہوں دل میں کہتا ہے کیا آخر میں بھی میرے پاس بھی کوئی چیز ہوگی کوئی کام کروں گا تو وہ پوچھے گے کہ یہ کس حدیث میں ہے پھر ہم کچھ سکتے ہیں دوسرا نمبر یاد کھر لو کیا کہ جب کوئی تجھ سے پوچھے کہ کس حدیث میں ہے تو فارن کہو کس حدیث میں میں نے ہے اس حدیث میں اب یہ بھی بوجھ اس پر ڈال دے کہ بڑھا کی حدیث بھی وہی دکھائے اس کے بعد پورے علاقے پر شور بچانا ہے کہ دیکھو جی ایک کام کے کرنے کی حدیث بلگی تھی ایک کے بڑھا کی نہ کرنے کی آئی ہے نہ بڑھا کی آئی ہے یہ آئے کہاں سے شکہ تو پڑھتے ہیں ساری ہماری حدیث تو پڑھتے ہیں کسی علم کی ضرورت نہیں جو کہ پوچھے کہ یہ چیز کس حدیث میں ہے کہاں بڑھا ہے کہاں بڑھا ہے کہاں بڑھا ہے کہاں بڑھا ہے بڑھا کی حدیث دکھاؤ پیچھے لگے کہ اگر کوئی کتاب حدیث کے لے کر آ جائے اور اس نے حدیث دکال کے دکھا ہے کہ دیکھو یہ حدیث ہے اور تمہارا ہماری اس پر نہیں یہ اس کے خلاب ہے پھر کیا کروں کہ تیزہ نمبر یاد کر لو کہ وہ کیا کہ جس طرح شیعہ لاکھ سے زیادہ صحابہ بیسے صرف چار پانچ کو مرتے ہیں ہم صرف چھے کتابیں بڑھتے ہیں سیاستہ اور کوئی نہیں بڑھتے ہیں ہم صرف چھے کتابیں بڑھتے ہیں اور کوئی نہیں بڑھتے ہیں اب دیکھو پوری کتابوں کا ارکار حدیث کی کتابوں کا اور ایل حدیث نم پکھا رہا پھر بھی اتنی حدیثوں کا ارکار کرنے کے بعد بھی پکے ایل حدیث دیکھو ہمارے ہم یہ بات نہیں ہے اب دیکھئے آپ میں سے کسی نے کہا کہ ہم بہتا ہی مالک نہیں پڑھیں گے مالکی پڑھیں ہمیں کہہ کرس اس نے کہا اس اسطاع نے کہا کہ ہم رمو داردی پڑھیں گے ہم بھلی پڑھیں ہمیں سکھے آگرس اس نے کہا کہ ہم تروجی نہیں پڑھیں گے شابی پڑھیں ہمیں سکھے آگرس ہمارے ہاں یہ بیرتے میں وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کی حدیثیں ساری پڑھیں گے ٹھیک ہے نو لیکن ارکے ہم بیرتے رہے کہ یہ کتاب تیری ہے یہ میری ہے اب یہ تروجی اٹھائیں گے لیکن آپ تہاوی لے کر بیٹھیں تو یہ بیسے آس اڈائپ ہونا جب ہو جاتا ہے انکو آگر وہ تہرہی تیری کتاب ہے آپ مہتا محمد لے کر بیٹھے تو بات سکھے اٹھ کے باگتے ہیں یہ نہیں ہم بانتے ہم یہ نہیں بانتے یہ نہیں بانتے وہ اس پر ایک لتیفہ میں سنایا کرتا ہوں کیونکہ لتیفہ سننے کے دعا بہت شقین ہیں میں ایک پیر صاحب تھے ان کے دو مرید تھے گاؤں میں وہ بیچارے مرید آمن بھی لڑھا پڑھے کہ گرمی کا محصب فیر صاحب آگا ہے جو پہلے گھا رہا ہے مرید کا جس کا وہاں چلے گئے اس نے فانی وگرہ پلایا اور ذرا دبانے لگا کہ حضرت تھکے ہوئے دوسرے مرید کو پتا چلا کہ حضرت سریم لائے کہ اگرچہ مرید کے ساتھ بول جان نہیں لیکن حضرت تو ہماری مشتر کا جائداد ہے وہ آیا ایک ٹرنگ وہ دبارہ تھا یہ دوسری ٹرنگ پر دبانے بیٹھا لے کر جڑا خوش ہی بھی کہ مجھے بھی ایک ٹرنگ فارغ مل گئی ہے وہ جلدی سے ہاتھ رکھا تو یہ اگلی دوسری ٹرنگ پر لگی جس کو پہلا مرید دوبارہ آتا اس نے غصہ کیا کہ میری ٹرنگ کو اگلی لگائی ہے اس نے ایک ٹرنگ پر زور سے مکام آتا کہ تو کون ہو دا میری ٹرنگ کو اگلی لگانے والا وہ اٹھا اس نے ریک ڈنڈا لیا زور سے مارا ہی ہے تو کون ہو دا میری ٹرنگ پر مکام آتنے والا اب وہ اٹھا پھول آڑا لے آیا کہ آج میں شریک کی ٹرنگ نہیں دوں گا وہ پھر سب بہتر ہاتھ بندے کہ خدا دیواز تھی یہ ٹرنگ میری ہے کہ میری بھی اس وقت یہ شریک کی ٹرنگ ہے اس وقت یہ شریک کی ٹرنگ ہے اب بات ہسنے کے لئے رونے کی ہے کہتے ہیں تہاوی شریک کی ٹرنگ ہے ہم حدیث نہیں مانے گی اس کی تیارسی ارگیوں کے لئے کی یہ شریک کی کتاب ہے ٹرنگ ہم اس کو مانے گے تو تیسرا نمبر ہے کہ حدیث کی کتنی کتابوں کا انکار اور نور پکا ہے حدیث دیکھا کہ اچھا جی کتنی کتابوں کا انکار کر دیا اب چھے رہ گئی مہدے کے کتابے اگر کوئی این ہی چھے بھی حدیث دکھا دے اور وہ ہمارے خلاف ہو پھر کیا کیا جائے چوتھا نمبر یاد کر لو یہ وہ کیا کہ فرم کوئی شرط لگا دو برسوک لفظ برسوک لفظ دکھاؤ برسوک داس ہزار دکھا یہ رفع جہنب برسوک ہو گئی برسوک لفظ دکھاؤ برسوک اب وہ شرط لگ جائے گی اب وہ حدیث بیکار گئی بیچاری سکھا یہ بہت اچھی بات ہے اب وہ چھے بھی اکثر تری جائے گی ہم سے کیونکہ جو لفظ ہم کہتے ہیں وہ وہاں سکھا کہ لیکن یہ ایک بات ہے پڑے ہوئے تو ہم نہیں ہوتے بل فرض ہم کو شرط لگا بیتے ہیں کہ فادیہ کا لفظ دکھاؤ یہ لفظ دکھاؤ اور انہی چھے میں کسی جگہ ایسی حدیث نکل آئے جس میں وہ لفظ بھی نکل آئے اب تو کوئی راستہ انکار کر نہیں رہا اب تو مانی پڑے گی وہ کیوں مانی کیوں ہے پانچ مانے پر یاد کر لو اب کیا کریں گے پانچ مانے پر کہ وہ کیا کہ جب وہ حدیث دکھا ہے جس میں آپ کی سارے شرطیں پوری ہو جائیں تو پورے زور سے دین مرکبہ کرو ضعیف ہے ضعیف ہے ضعیف ہے اب دیکھو حدیث مانزیر جان چھوڑ گئی اور لوگ بھی قائم ہو گیا کہ بیڈاول کام کے پڑے ہوئے کو پتا نہیں حدیث ضعیف ہے یہ گانے کی کیسٹیں بیجنے والے کو پتا لگیا کہ حدیث ضعیف ہے یہ چولہ سال ویسے ہی پڑھتے رہے اس کو پتا دکامدار کوئی حدیث ہے پورے زور سے کہنا ہے ضعیف ہے ضعیف ہے ضعیف ہے اس نے کہا استاد جی یہ پانچ نمبر آپ نے ایسے بتا دیئے کہ اب جبریل بھی آ کر ہمیں حدیث سناتا ہے تو انشاءاللہ بانے کے لئے حدیث کی لیکن یہ تبلیغی جماعت والے جو ہیں یہ کہیں گے کہ ہم سے ایک نمبر کم رہے تو اگر چھتا نمبر میں کوئی مل جائے تو چلو ہمارے نمبر سے پورے ہو جائے چھتا نمبر بھی یاد کر لو دیکھا کہ جو نماز نہیں پڑتا اسے کچھ نہیں کرنا جو پڑتا کہتا ہے غلط جو قرآن نہیں پڑتا اسے کچھ نہیں کرنا ہے جو پڑھ رہے تو غلط پڑھ رہے جو جمعہ پڑھنے نہیں آیا اس کو نہیں کرنا کہ تُو غلطی کی جو جمعہ پڑھ کے نکر رہا ہے غلط ہے تیرا جمعہ جو جنہادہ پڑھنے میرے ہیں اس کو کچھ نہیں کرنا لیکن جو جنہادہ پڑھ رہے غلط ہے اب یہ چھے نمبر ہو گئے ان کے دکاندار کو بھی یہی چھے نمبر آتے ہیں اور شاہداندار کو بھی یہی چھے نمبر آتے ہیں اس سے زیادہ علم کسی کا دی ہوتا مجھے لکھا اب وہ آگا ہے تبلیہی جماعت والے ساتھیوں کی طرح دماز کے بعد کھڑے ہو گئے میں کوئی مسرہ پوچھنا ہو تو میں پڑھ کر آیا ہوں لوگ حیران کہ پہلے بھی لڑکے جاتے تھے پڑھ کر آتے تھے لیکن اتنے دیج رہی تھے آخر بڑے لوگ بیٹھے ہیں جب اس کی باری آگی اس سے پوچھ دیا کریں اس نے سمجھا کہ میرے ساتھ دو انصاب ہی ہو رہی ہے اور دوبارہ کو لوگ چاہے ہوئے کہ ادھے شاہد پھر اٹھ کر اب وہ پہلے کیا بات ہے اب میں حاضر تو بسنا پوچھنا ہو تو پوچھ لیں یار تیرے علم کو ذرگ لگ رہا ہے ابھی تو آیا کب ہے اور حضرات بیٹھے ہیں اس نے کھا کہ یہ تو قابل ہی آتے محرہ پوچھتے نہیں یہ تیرے ساتھ تو کوئی نبر کوئی استعمال کرنا چاہیے آگر چھے نبر سریکھ کر آئے ہوئے اب یہ کھڑا ہو گیا صبح مدرسے کے سامنے بچے سکولہ رہے دکھرے قرآن پر کے دیکھو پگڑا کون سو مدرسے کے سامنے پانچ وہاں سناو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ غرض ہے سام کوئی اس مدرسے کے سامنے جاکڑا ہوا پھر لڑکے کو پانچہ بارہ پڑھتے ہیں پندر بڑھ سناو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ غلط ہے پورے علاقے میں شور ہو گیا کہ پہلے بھی لڑکے جاتے تھے پڑھ کے آ جاتے تھے لیکن اب جو آدمی گیا ہے پڑھ کے لڑکا آیا ہے اس یہ بھی پڑھ کے آیا ہے چودہ سو سال بڑھا کلمہ بھی گلت ہے چودہ سال بڑھا کلمہ بھی گلت ہے اور جماعت جنازہ بھی گلت ہے اب کوئی پوچھیں کہ اچھا صحیح کلمہ کیا ہے منازہ کرلو منازہ کرلو صحیح کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وَمُحَمَّدُ الرسول اللہ وَمُحَمَّدُ الرسول اللہ بھئی یہ وَاو کا کیا ثبوت ہے گنازہ کرلو گنازہ کرلو گنازہ کرلو ہو گیا آخر تنگ آخر یہ لوگ بھاگی بنیر سے بھاگی آرہے ہیں کہاں جا رہے ہیں کیا بات ہے گنازہ ہے کس بات پر وہ ایک موڑی سا بھائے ہیں اس نے کلمہ بھی وَاو ڈال دی ہے وَاو بیماری بھی ہوتی ہے نا اور جسم میں دردیں شروع ہو جاتی ہے وَاو کی موڑی ری نہیں سمجھتے ہیں کوئی سبان دی نہیں سمجھتے ہیں اس نے کلمہ بھی وَاو ڈال دی ہے اور سنی مسلمان نے ایک وَاو نکال دی ہے تاکہ ری نکل جائے اور کلمہ تاندرست ہو جائے جب سارے جبہ ہو گیا آرہو بھائی دیکھو بات کوئی بھی نہیں آپ میرے ساتھ نائنصافی کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ پر تبڑی بند دیں اور اعلان کریں کہ علاقے کا سب سے بڑا مختی یہی ہے وَاو نے بیت چھے نمبر پڑھ کے آیا ہوں ابھی میرے کلمہ بھی وَاو ڈالی آپ سارے پریشان ہیں پھر میرے نماز بھی وَاو ڈال دی ہے پھر میرے تو آئے وَاو ڈالنے کے ملکران سے ہو اس لیے بیت دیر کے ایک ایک مسلم بھی وَاو ڈالو گا اور بہتر خیار اسی بھی ہے کہ مجھے اپنا استاد مان لو اور مفتی عظم مان تو یہ چھے نمبر ہوتے ہیں گارگو کالے دیر کے گارگو کالے دیر کے